اللہو 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 بلکہ قرآن کا نظریہ اس کے بعد آج کا سب سے معروف نظریہ سائنسی اعتبار سے بھی کہ دونوں کا رول ہے باپ کا بھی اور باپ کا بھی کسی اولاد کے وجود کے لیے دونوں کا کردار موجود ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی پھر یہ ہم نے اس کو نتفے کو القا بنا دیا خود سے نہیں بنتا خدا کے لیے اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو بیوی بھی غصہ مت کیجے گا اس لیے کہ بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے بیٹی یا بیٹا بنانا بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں آل محمد کو ماننے والے ہو کر بھی مان نہیں پاتے ناک مو بنا لیتے ہیں بیٹا ہوتا تو اچھا تھا تو جائیے پھر رسول خدا کا بیٹا تو نہیں ہے جناب سیدہ پہ درود پڑھیں گے نا پھر تو ہمیں پڑھیں گے ریڈیو سم خلقنا نتفت علاقتا پھر اس کو ہم نے علقہ بنا دیا یہ علقہ جو ہے وہ کبھی دائیں چے پک جاتا کبھی بائیں چے پک جاتا ہے اس سے ایک چھوڑے سے علاقے میں فخلقنا العلاقت مزغتا پھر آہستہ آہستہ جیسے کلیجی کی شکل ہوتی ہے اس میں توانائی پیدا ہوئی ذرا سا ایک مقام پر رکھنے قابل ہوا جمع ہوئے خون کی کیفیت تبدیل ہوئی مزغہ کے اندر مزغہ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کلیجی کے انداز میں تھوڑا سا مضبوط ہو جانا ایک خون کا بالکل معمولی سا حصہ ہونا کبھی دائیں چے پک جائے بائیں چے پک جائے پھر اس کے بعد پہا سا بہتر ہو گیا مزغہ ہو گیا اور یہاں بھی لفظ خلق استعمال ہوا فَخَلَقْنَا الْمُزْغَتَ عِزَامًا پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کی خاص شکل کو ہم نے تبدیل کیا ہڈیوں میں ہڈیاں کسے بنی ہیں ہڈیاں اس سے بنی ہیں جو جمع ہوا خون ایک نئی شکل میں تھا اس سے ہڈیاں بنی ہیں فَقَسَعُنَا الْعِزَامَ لَحْمَا پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنا لیا عجیب جملے ہیں عجیب جملے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ کو کچھ خبر نہیں بہت سے کام ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہمارے اور آپ کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں مثال دیتا ہوں آپ نے افتاری تو کیوں گی ماشاءاللہ کیے ہے نہیں کی اچھا جو کی ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ نے جو کھایا تھا خود حضم بھی کیا اپنے ہاں سے نہیں نہیں ہاں سے آپ نے صرف کھایا تھا اس کے بعد خدا جانے اور افتار حلوات پڑے محمد وعالمان آپ نے کیا کیا ارے آپ تو باتیں کرتے رہے ذکر خدا کیا ہو کے نہ کیا ہو مسجد میں آئے ہو کے نہ آئے ہو آپ اپنا اپنا کام کر رہے تھے اگر آپ کو ایک لقمت حضم کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو رات ختم ہو جاتی اسے پیسنا اس کے حصے کو الگ کرنا ویٹامین ای کونسا ہے اور بھی کونسا ہے اس خون سے کیا بنے گا ہڈی سے کیا بنے گی کونسا کہاں پر جائے گا خدا نہیں سارا کام تو آپ سے لیا ہی ہے یہ سارا کام تو خدا نے آپ سے نہیں لیا اس کے بعد بھی کہتا خدا نے دیا کیا ہے پوری فیکٹری آپ کے پاس موجود ہے اور یہ اس کی آواز اتنی شدید ہے اگر اگر خدا یہ موٹی جل پیٹ کی نہ بناتا تو میڑے کی چکی چلنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ کانوں کے پردے بھڑ جاتے ہیں انسان کے اندر کیا کچھ ہے ابھی تک خود انسان نہیں پہچان پایا جب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پیٹ میں کیا ہے تو یہ کیا سمجھے گا کہ عقل میں کتنی صلاحیت ہے اور آج کی حد تک بات کچھوں کے عدد بڑھانا بھی نہیں ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے اس کے بعد سمہ انشعناہ خلقا آخر یہ عجیب جملہ ہے ابھی تک تو خدا نے بتایا تھا ہم مجھے اور آپ کو کہ پہلے پہلا انسان مٹی سے بنا اس کے بعد نطفہ بنا نطفے سے علقہ بنا علقہ سے مزقہ بنا مزقہ سے ہڈی بنا ہڈی پر لباس پہنایا یہاں تک تو بات واضح تھی سمہ انشعناہ خلقا آخر پھر ہم نے اسے تبدیل کر دیا نئی خلقت میں یہ کیا ہوا اب اس میں نام کچھ بھی نہیں کیا بنایا اللہ نے نام کچھ بھی نہیں ہے سمہ انشعناہ خلقا آخر اور یہ انشع کسے کہتے ہیں ایک لفظ انشع ایک ہے لفظ انشع یہ انشع عربی کا لفظ کبھی آپ نے اگر بہت قربت حاصل کی ہو علماء سے جو نکاح پڑھنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں انشع کے معنی پر توجہ کرنا ہوتی ہے کیا مطلب انشع کے معنی انشع مانے ایجاد انشع مانے انشع مانے بلکل ابھی ابھی کسی کا ایجاد کرنا اس سے پہلے کچھ نہیں اس کے بعد نہیں ماضی نہیں مزارے نہیں انشع اسی وقت ایجاد کرنا سمہ انشعناہ خلقا آخر پھر ہم نے اسے نئی ایجاد میں تبدیل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے نطفہ مٹی مٹی نطفہ القا مزغہ ہڈی ہڈی پر گوشت کا لباس یہ سب کچھ اور ہیں بعد والا کچھ اور سلوات پڑھیں محمد و عالم محمد 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 محمد